اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلہمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید بچ نے بھی کروشید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسئلی میں فقیہ مسئلہ عدمی سے وہ رندے بادخار اچھا خروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشید اس کے اپنچس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جہراک شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیص ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر عالم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج جی نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا ہے اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم شد نمٹنا ہے جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر سے دنگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگئے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پہ حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا ارموں کے سینے میں خنجر پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول ہے جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں ویسے کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْحَرَمْ مِنْ شَرْلِنْ قَدِبْ تَرَمْ عربوں کے لئے حلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کے تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی باشنا جو ہے وہ دبائی کے اندر امرے قائب کر کے لیے ہاتھ اب سعودی عرب اس طرح اس طرح سے بر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہوتی ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ بات سا پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈاؤن کی حضر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشری میں مانی چالکہ ہے اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شرکی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارم اگر ڈاؤن اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارم اگر ڈاؤن اسے کہتے ہیں انگلی دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ از زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی ایجنڈا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی تو سن لیجے آپ آرم اگر ڈاؤن نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیو کن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹسے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ بنسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہوتی اس میں ہوتا ہے یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجاز ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بہتر یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملات بدتا ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ اندی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی جمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے اس جس محصب ہے دور نسم جیس انہونی بات نسم جیس جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ آف فورسز اور برشک بھارت فورسز بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہکے آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے پہتی ہیں جو ہمارے ایکیڈمی کا حشر ہوگا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر دے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برسلطنت جمزن یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کبار پڑا تھا آپ سے چیرہ ببارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس پہ بھس گئی دو زندان مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کے کچھنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقاد ہو گیا شادت ہو گئے یہ صیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوشکہ تو یہی دور تھا نا یعب تائف میں تو آپ کیا چاہتی بچی تھی انہیں کیا پتہ چاہ ہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھے وہ بھی ان کا بھی انتقاد ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دوئے اسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکست جدر شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نکل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار نہیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تعدلہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا میں بہزت ہی کر بھی اٹھوڑ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں 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 یہ سلوک محبت کے ساتھ گا رہا ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کو پترہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرسہ ہے اب سامنے سے پتر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لے کہ پتر رضوع کنے رکھتے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بگ سکتا جسم لہو لہا کھون جاگا جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں دی پھر وہاں سے باپ سے پہنچ دعا مانگی ہے اللہمہ علیکہ اشکوزوفا قوتی و قلتا ہیلتی و حوانی علمیعاس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلہ تو خاری ہو رہی یہ لوگوں کے سامنے اللہ مل تکلو نہیں میجھے کس کے حوالے کر دیا اللہ بعیدی یہ تجہہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدمی ملکتا عمرے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے ہو دیکھنے پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَهُ بَعْلِيَ اے اللہ کہ تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پڑھوانی سرِ تخبیم خم ہے جو مزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوگی یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے آزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھوڑنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں پر ساتھ کس کر کمر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَعْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الزِّحَادِ مَا بَقِينَا عَبَدًا اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جل تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک تباہ کہتے تھے اللہمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللہ عَيْشُ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے رہی تھے گاؤں تکیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق پسے دے جا کر باہر پھیک رہے تھے جر صحابہ کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر باندے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر باندے ہوئے یہ ہے سیرت النبی آپ اس چیز کو سیرت نبی سمجھتے بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مپردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کتاب کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مست ہوئی اس کا پڑھ گئی مجھے قبول کریں دل espنوں کنیogo but